موسیقی خدا منجی سمسی کے بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام آج ہم نہایت شکریہ اکسار ہیں کہ نیشنل نیوز کی طرف سے کہ چینل خدا منج کی آواز پہ آ سکے اور آپ سب کے ساتھ کرسیمس کی سیلیبریشن جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکے میرا نام میسیس چولی آرشد ہے میرا تعلق بھی پاکستان فیلوشپ آف وینچالیکل سٹوڈنٹ سے ہے ہماری خدمت جو ہے وہ تعلق علموں میں ہے اور آج مل کر چند ایک باتیں کرسیمس کے تعلق سے خدا منج کے زندہ کلام میں سے ہم سیکھیں گے تو آئیے میرے ساتھ نکالیے مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی ایک ورس تھرٹی ایٹ ورس پہ آج صبح ہم گوھر کریں گے خدا منج کے کلام میں یوں مرکوم ہے مریم نے کہا دیکھ میں خدا منج کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا ہم سب خوش ہیں اس بات کے لیے کہ کرسیمس سیزن ہے بہت ساری چیزوں پہ خدا کے کلام کی ہم گوھر کرتے ہیں فرشتوں پر گڑیوں پر یوسف پر بہت سارے واقعات ہیں جن کو ہم دھوراتے ہیں اور اس طرح سے کرسیمس کی خوشی جو ہے اس میں ہم اپنے آپ کو اپنے عزیزوں کو بہن بھائیوں کو مختلف لوگوں کو شامل کرتے ہیں سو آج صبح میں چاہوں گی کہ اس کرسیمس کے موقع پہ ایک اہم اور نمائع کردار مقدسہ مریم کا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر بھی غور کریں اور اس خوبصورت پیغام پر جو فرشتہ نے اسے دیا اس پر مریم کا جو رسپونس ہے جو اس کا جواب ہے اس پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھے سو مریم جب ہم مریم کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں یا اس طور میں مریم ایک کومن نام بھی ہمیں نظر آتا ہے اگر پرانے اہتنامے کا متعلیہ کرے گنتی چھبیس باپ میں موسیٰ اور یشوا کی بہن مریم ہمیں نظر آتی ہے پہلی تواری چوتھے باپ میں اگر ہم چلے جائیں وہاں پر بھی ایک مریم نامی عورت کا ذکر ہے نئے اہتنامے میں جب ہم جاتے ہیں تو چھے ایسی خواتین ہیں جو مریم کے نام سے جانی جاتی ہیں یسو مسیح کی ماں مریم یاکوب یہنہ کی ماں مریم رومہ کی مریم 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 مگدلینی لازر اور مارتھا کی بہن مریم لیکن آج جس مریم پہ میں اور آپ غور کریں گے وہ مقدسہ مریم خدا کی ماں اس کے بارے میں کہ اس پڑے نجات کے پیغام میں مریم کا کیا رول ہے کیا کردار ہے کیا رویہ ہے کیا ذمہ داری ہے جس کو وہ پورا کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے مقدسہ مریم کا تعلق ناصرت کے شہر سے تھا جو یروشلام سے ایک فاصلے پہ ہمیں نظر آتا ہے ایک دہات تھا اور مریم جو ہے وہ ایک کم عمر یخودی لڑکی جس کا تعلق یخودہ کے قبیلے سے دعوت کے خاندان سے اور اس طرح سے خدا اس نوجوان لڑکی کو اپنے جلال کے لیے اور نجات کے اس لحی منصوبے کو پایا تکمیل تک پنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے مریم کو جب فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے اور جس بات پہ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم سب کرسمس کے اس خوشی میں دیکھیں کہ مریم اس پیغام کے لیے اس کا کیا پوزیٹیو رول ہے کیا فیکٹس ہیں جو یہاں پہ ہمیں نظر آئے جب مریم نے اس سارے پیغام کو سنا اس کو قبول کیا اس کو اپنی سنگی میں لیا تو ایک بہت خوبصورت جواب جو ہے وہ مریم کا ہمیں نظر آتا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداون کی بندی ہوں بندی لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب لونڈی یا نکرانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم پڑی حلیمی کے ساتھ پڑی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اس پیغام کے لیے جو اس کو فرشتے نے دیا وہ اس کا رسپانس جو ہے وہ کیا ہے کیسا ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھ میں خداون کی بندی ہوں میں تیری لونڈی ہوں میں تیری نکرانی ہوں اور ایک ہمبلنیس جو ہے وہ اس کے روئیے میں ہمیں نظر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو کچھ مجھے کہا گیا وہ ویسا ہی ہو اور یہاں پہ لکھا ہے میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو جو کچھ کہا گیا فرمایا گیا پیغام ملا خداون تو ویسا ہی کر میں حاضر ہوں اور پرانے زمانے میں ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ غلام اور لونیا جو ہوا کرتی تھی وہ مکمل طور پہ اپنے مالک کی تابعہ داری کرتے تھے اور جان دینے تک بھی وہ وفادار رہتے تھے اور مالک جو ہیں اگر ان کی جان بھی لیتے تو وہ اس بات کے لئے بھی راضی ہوتے تھے تیار ہوتے تھے اور یہاں پہ مریم جو ہے اس کا یہی کردار ہمیں نظر آتا ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ آج ہم اس بات پر بھی گوھر کرے کہ جب اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا جب وہ خدا کے اس الہی پیغام کے لئے تیار ہو گئی تو خدا نے کس طرح سے اس کی زنگی میں کام کیا اور اس کو پیغام یہ دیا گیا تھا خوف نہ کر اس کے اندر تو خوف تھا کہ یہ کیوں کر ہوگا میں تو مرد کو نہیں جانتی اور اس دور میں اور آج کے دور میں بھی ہم سب اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کمواری لڑکی کا حاملہ ہو جانا اس کو معاشرہ اس کو سوسائٹی اس کو لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے اور آج بھی یہی بات ہے لیکن جب مریم اس بات کے لئے تیار ہو گئی کہ جو کچھ خداوند مجھے کہا گیا ہے میں وہی کروں گی تو اس کے خوف چاہتے رہے اس کے ساتھ پادا کیا گیا تھا خوف نہ کر اور یقینا خدا کی طرف سے اس پر فضل ہوا تھا اور جب ہم فضل کی definition دیکھتے ہیں تو ایک ایسا رحم ایک ایسی محبت بھری نگاہ جس کے ہم حق دار نہیں ہوتے تو مریم اس فضل میں شامل ہو گئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا سو آج میرے اور آپ کے لئے بھی ایک challenge ہے اس christmas کے بعد ایک نئے سال کا آغاز بھی ہوگا اور ہم دیکھے کہ اگر میں اور آپ خدا کے بندے ہیں خدا کی بندیاں ہیں تو کتنی تابعہ داری ہے میری اور آپ کی زنگی میں اور جب ہم اس کی تابعہ داری میں شامل ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں تو ہمارے خوف جاتے رہتے ہیں اور مریم کا خوف ختم ہو گیا اس نے یہ جانا کہ خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس کی مدد کرے گا خدا اس پلین کو فل فیل کرے گا اور یہاں پہ لکھے ہے کہ خدا کا فضل اس پر تھا خدا اس کے ساتھ تھا اور پرشتے نے اس کو پیغام دیا کہ رول قدس کے تجھ پر سایا کرے گی وہ رول قدس کے متحد ہو گئی وہ سلامتی میں آ گئی وہ خدا کے الہی منصوبے میں آ گئی اور آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ویلیبل کرتے ہیں اپنے آپ کو خاضر کرتے ہیں میرا اور آپ کا یہ اقرار ہے کہ خدا مند میں تیرا بندہ ہوں میں تیری بندی ہوں آئیں خدا مند کے ان عظیم بادوں کو ہم اپنے لیے بھی لیں اپنی زندگیوں میں لیں اپنے خاندانوں کے لیے لیں اور کہیں بالکل اسی طرح جس طرح مریم نے کہا کہ دیکھ میں خدا مند تیری بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو تو ہمارا میرا اور آپ کا یہ قرار ہو کہ خدا مند آنے والے ایام میں آنے والے مہینوں میں سالوں میں جو تو کہے گا میں وہ کروں گی میں وہ کروں گا اور اس طرح سے ہم کرسمس کی اس پڑی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جب ہم اس کو لب پیک کہتے ہیں پھر ہم خدا مند ہم پر فضل کرتا ہے ہم اس کی سلامتی میں آ جاتے ہیں خدا مند ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور انہی برکات کو جن کا وعدہ اس نے مریم سے کیا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں اور مریم کے لیے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ساری برکات اس نے ریسیف کی تو اس نے خدا مند کے لیے خوبصورت گیت گایا شکر گزاری کی اور اس نے کہا کہ تُو نے اپنی بندی کی پستحالی پر نظر کی ہے سو آئیں اس کی نظر نظر نائد کو اپنے لیے بھی ہم مانگے تاکہ ہم اس کی نظر میں آ جائیں اور جب خدا مند کسی پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس کو یقصہ تبدیل کر دیتا ہے اس کے حالات بدل جاتے اس کی زندگی بدل جاتی اس کی پستحالی جاتی رہتی اور مریم جو ہے وہ خوشی سے کہتی ہے دیکھ اب سے ہر سمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے تو انہی مبارک لوگوں میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جس میں مریم بھی شامل ہوئی اور اس نے کہا کہ اب سے لے کے ہر سمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے اور آج بھی ہم اس کو مبارک کہتے ہیں خدا مند اس چھوٹے خیال کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہمیشہ ہم خدا کے عظیم وعدوں کو اپنی زندگی میں دھوراتے رہے یاد کرتے رہے کلیم کرتے رہے کہ خدا مند تو مجھ پر فضل کر خدا مند تو میرے ساتھ ہو خدا مند میں تیرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں سو یہ نیا سال کرسمس آپ سب کے لیے برکت رہے اور وہ وعدے جو خدا کے زندہ کلام میں ہیں وہ میرے اور آپ کے زندگی میں ہمیشہ پورے ہوتے رہے خدا مند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے برکت دے آئے ہم کچھ وقت خدا مند کی حضوری میں گزارے دعا کریں خدا مند تیرہ شکر و تیری تعریف کرتے ہیں کہ سال پھر تو نے ہم سب کو یہ موقع بکشا کہ ہم کرسمس کی سیلیبریشن مل کر کر سکتے ہیں خدا مند تو ہم پر یہ فضل کر کہ مریم کی طرح ہم کہہ سکے کہ دیکھ ہم تیرے بندے ہیں ہم تیری بندیاں ہیں جو کچھ تو کہے گا ہم وہ کریں گے اور اے خدا مند تو اس ایمان کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں اور اے خدا مند تبی سے ہمارے خوف جاتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ ہوگا ہم تیری سلامتی میں آ جائیں گے اور اے خدا مند ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ وہ عظیم بادے جو ازل سے تو کرتا ہے تو ان کو ہمیشہ پورا کرتا ہے کیونکہ تو ایسا خدا ہے جو کال آج بلکہ اب تک یقصہ خدا ہے خدا مند ایسی ہی برکات ہم اپنے لیے بھی مانگتے اور تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس جلالی پیارے بیٹے خدا مند یسو مسیق کے نام سے آمین